دیکھئے سبق آگے بھائی یہ باب ہے ماں سے مراد ہے یہاں قتل یہ باب ہے اس قتل کے بیان میں جس سے قصاص واجب ہوتا ہو قصاص ثابت ہوتا ہو وما لا یوجبو اور اس قتل کے بیان میں جو قصاص کو ثابت نہیں کرتا تو یوجبو بمانے یسبتو تو یہ باب ہے اس قتل کے بیان میں جو قصاص کو ثابت کرتا ہے اور اس قتل کے بیان میں جو قصاص کو ثابت نہیں کرتا یعنی اس میں مختلف قسمیں بتلائیں گے کس قتل کی وجہ سے قصاص آتا ہے اور کس کی وجہ سے قصاص نہیں آتا تو کہتے ہیں ہوا ہوا یجب بقتل ما حقینا دموہو ابداً عمدا ہوا ہوا ضمیر راجے ہے قواد کو اور قواد کا معنی قصاص ہے میں بتلا چکا قصاص جو ہے ہوا یجب وہ ثابت ہوتا ہے بقتل ما اس شخص کو قتل کرنے سے حقینا دموہو اے حفیظہ دموہو جس کا خون محفوظ ہو ابداً ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس کا خون محفوظ ہو اس کو قتل کرنے سے قصاص ثابت ہوتا ہے عمداً جبکہ یہ قتل جان بوجھ کر ہو ارادے سے ہو تو کہتے ہیں ہوا یجب بقتل ما حقینا دموہو ابداً عمدا قصاص جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے ایسے شخص کو قتل کرنے سے کہ جس کا خون محفوظ ہو ہمیشہ کیلئے عمداً جان بوجھ کر قتل کرنے سے اے ما حفیظہ دموہو ابداً بتلا دیا کہ حقینا کس معنی میں ہے حفیظہ کے معنی میں ہے اے ما حفیظہ دموہو ابداً جس کا خون محفوظ ہو ہمیشہ کیلئے بھئی وہ کون ہیں کہتے ہیں وہ وہ مسلمان اور زمی ہے زمی وہ غیر مسلم جو دار الاسلام میں رہتا ہے اور سالانہ ٹیکس دیتا ہے جزیہ دیتا ہے اور مملکت اسلامیہ اس کے جان و مال کی حفاظت کی زامن ہوتی ہے تو زمی کو بھی اگر کوئی قتل کر دے گا جان بوجھ کر تو اس پر قصاص آئے گا بھئی اور انہوں نے کیا کہا کہ اس کا خون محفوظ ہو ہمیشہ کیلئے کہتے ہیں یہ دراصل احتراز ہے مستامن سے مستامن وہ غیر مسلم جو دار الحرب سے امان لے کر دار الاسلام میں آیا ہو ایک ملک جس کے ساتھ مسلمان ہمیشہ جنگ کی حالت میں ہیں وہاں سے کوئی آتا ہے اور باقاعدہ امان لے کر آتا ہے اب یہ ہے تو غیر مسلم اور امان لے کر آیا تو یہ ہے مستامن اس کا خون بھی محفوظ ہے یہ امان لے کر آیا ہے بھئی امان لے کر آیا ہے اس کا خون محفوظ ہے لیکن اس کا خون ہمیشہ کیلئے محفوظ نہیں ہے یہ کچھ دنوں کیلئے محفوظ ہے جب یہ واپس چلا جائے گا امان ختم ہو جائے گی پھر یہ کیا بن گیا حربی بن گیا اور اس کا قتل جائز ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وہ اب ابداً احتراز عن المستامن اور ابداً جو ہے یہ جو قید مصنف نے لگا یہ احتراز ہے مستامن سے فَإِنَّ حَقْنَ دَمِهِ مُوَقَّةٌ إِلَى رُجُعِهِ اس لیے کیونکہ اس کے خون کی حفاظت جو ہے مُوَقَّةٌ اس کی مدت اس کا وقت جو ہے متعین ہے إِلَى رُجُعِهِ اس کی واپسی تک اس کے خون محفوظ ہے اس کا وقت متعین ہے اس کی واپسی تک جب یہ واپس جائے گا اسی طرح یاد رکھی ہے کہ قصاص آئے گا جب قاتل مکلف بھی ہو قاتل کیا ہو مکلف بھی ہو لہٰذا اگر مجنون یعنی کوئی پاگل یا صبی یعنی کوئی بچہ اگر کوئی پاگل یا بچہ کسی کو قتل کر دے تو وہاں ان پر قصاص نہیں آئے گا ہاں دیت آئے گی ان کی عاقلہ پر دیت آئے گی تین سال کے اندر ان کو ادا کرنی ہوگی تو اس کا خون بھی محفوظ ہو ہمیشہ کے لیے اور نیز قاتل کیا ہو مکلف ہو بھئی مکلف اور نیز ایک اور بات بھی یاد رکھنا وہاں کسی قسم کا شبہ بھی نہ ہو یعنی یوں کو شبہ ملک یا شبہ ولادت بھی نہ ہو شبہ ملک یا شبہ ولادت بھی نہ ہو بھئی شبہ ملک مثلا آقا اپنے غلام کو قتل کر دیتا ہے اور آلہ قتل سے قتل کرتا ہے باقاعدہ تلوار سے یہ گولی سے اس کو قتل کر دیا تو بھی قصاص نہیں آئے گا بھئی کیونکہ یہ کیا مال کیا تھا اس کا مملوک تھا مملوک تھا بھئی مملوک بھئی البتہ یاد رکھنا بھئی یاد رکھنا اس میں پھر کفارہ آئے گا بھئی آقا پر کفارہ آئے گا بھئی اور کفارہ ذکر ہو چکا کہ قتل کا کفارہ کیا ہے تحریر رقبت مؤمینہ ایک مومن غلام یا باندی کو آزاد کرنا پڑے گا اور فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین اور جس کو یہ نہ ملے یہ نہ میسر ہو تو اسے دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے تو یہ کفارہ اس پر آئے گا اور اسی طرح ولادت کا رشتہ بھی نہ ہو ولادت کا رشتہ یعنی وہ جو مقتول ہے وہ قاتل کی اولاد نہ ہو جیسے باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو قتل کر دے یا پوتے یا پوتی یا نواسہ نواسی وغیرہ کو قتل کر دے تو یہ سب اس کی اولاد ہیں اور اور اس صورت میں بھی اس شبہ ولادت کی وجہ سے قصاص نہیں آئے گا البتہ البتہ دیت آئے گی دیت آئے گی دیت ادا کرنی پڑے گی اور دیت عاقلہ پر ہوتی ہے لیکن یہ قتل جان بوچ کر کیا ہے یہ عاقلہ پر نہیں آئے گا ذابطہ یاد رکھنا بھئی عاقلہ پر وہ دیت آتی ہے جو خطعن ہو غلطی سے ہو جان بوچ کر قتل کیا ہو تو اس کی دیت عاقلہ پر نہیں آتی بھئی تو قوم والوں پر یا اس کے پیشے والے جو ہیں ان پر یہ دیت نہیں آئے گی باپ کو خود ادا کرنا پڑے گی بھئی اور اس کے علاوہ جو اس کے قریبی ولی ہیں ان کو ادائیگی کرنا پڑے گی بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یوں کو آسان لفظوں میں کہ اصول میں سے فروع کو کوئی قتل کر دے یہ باپ دادا پردادا اسی طرح دادی پردادی وغیرہ اوپر تک نانا نانی پرنانی پرنانا یہ سب کیا ہیں اصول ہیں اوپر کی طرف جو ہیں سمجھ میں آرہی یہ بات ماں باپ دادا دادی پردادا پردادی اوپر تک اور اسی طرح نانا نانی اور پرنانا پرنانی اوپر تک ان میں سے کوئی بھی نیچے اپنی اولاد میں سے کسی کو قتل کر دیں بھئی تو اس صورت میں قصاص نہیں آتا شبہ ولادت کی وجہ سے کس کی وجہ سے شبہ ولادت کی وجہ سے بھئی بھئی ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے ماں باپ کے بارے میں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن ان کو اُف بھی نہ کہو ان کو ادنا درجے کی تکلیف دینے سے بھی منع کیا گیا ہے بھئی اُف انسان کب کرتا ہے جب کسی بات سے تنگ آ جائے تو ان کی کسی بات سے تنگ آ کر ان کے سامنے اُف بھی نہ کہو اس سے بھی ان کو تکلیف ہوگی بھئی اس سے بھی اللہ نے منع فرمایا ہے اور جب اس سے منع کیا گیا تو بڑی تکلیف جو ہے اس سے تو بطریق اولا ممانعت آ گئی لہٰذا اگر بیٹے کو قتل کرنے کی وجہ سے باپ کو قتل کیا جائے تو باپ کو تکلیف ہوگی کی تکلیف نہیں ہوگی یقیناً جانے کی تکلیف ہوگی تو وہ تو انتہا درجے کی تکلیف ہے روح کا نکلنا یعنی قتل کیا جانا اور اس کی وجہ سے روح کا نکلنا یہ انتہا درجے کی تکلیف ہے تو یہ بطریق اولا منا ہوگی لہذا قصاص کے اندر اصول میں سے کسی کو بھی فروع کے قتل کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا زابطہ سمجھ میں آ گیا نیز یہاں شبہ ملک بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ یہ اپنا مال مجھ سے بچا پچا کر رکھتا ہے مجھے دیتا نہیں تو حضور علیہ السلام ناراض ہوئے بیٹے کو بلوایا اور فرمایا اسے انتا و مالک لی ابی کا تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں بھئی دیکھا بیٹے کو کیا کہا بیٹے کو کہا تو اور تیرا مال باپ کے ہیں یعنی وہ مالک ہے مالک ہے تو حقیقت میں تو مالک نہیں ہے باپ بھئی فقہہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کا مال الگ باپ کا مال الگ ہے دونوں ایک دوسرے کے مال میں دخل نہیں دے سکتے لیکن پھر بھی حدیث تو آگئی بھئی حدیث کی وجہ سے شبہ تو آگیا اور قصاص شبہ کی وجہ سے ساقت ہو جاتا ہے آپ ذابطہ پڑ چکے ہیں بھئی تو ذابطہ کیا ہوا ایک تو انہوں نے کیا کہا قصاص کہا آئے گا ایسے شخص کو قتل کرنے کی وجہ سے جس کا خون محفوظ ہو اور ہمیشہ کیلئے محفوظ ہو اور نیز میں نے بتلایا کہ وہ قاتل مکلف ہونا چاہیے نیز وہاں پر رشتہ ولادت یا رشتہ ملکیت کا شبہ نہیں ہونا چاہیے تو آقا اگر اپنے غلام کو قتل کر دے تو قصاص نہیں کفارہ آئے گا باپ یعنی یوں کا اصول اصول میں سے کوئی بھی اپنے فروع کو قتل کر دے تو وہاں قصاص نہیں آئے گا بھئی البتہ دیت آئے گی دیت آئے گی اور یہ بھی یاد رکھنا یہ بھی یاد رکھنا یہ ظاہری حکم ہے دنیا کے اعتبار سے آخرت میں عظیم معاخضہ ہوگا بھئی وہی قتل کے جرم میں آخرت میں پکڑے جائیں گے دنیا میں اللہ نے دنیا میں اللہ نے یہ حکم نہیں دیا لیکن آخرت کے اعتبار سے وہی قتل کا جرم ہے آخرت میں پکڑے جائیں گے بھئی اپنے غلام کو بھی کوئی قتل کرتا ہے آخرت میں عظیم معاخضہ ہوگا اپنے فروعوں میں سے بھی کسی کو قتل کرتا ہے تو آخرت میں عظیم معاخضہ ہوگا بھئی یہ صرف دنیاوی حکم ہے کہ قصاص نہیں آئے گا ذابطہ سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے بھئی فَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَبِالْعَبْدِ پس قتل کیا جائے گا آزاد آدمی کو بِالْحُرِّ آزاد کے بدلے وَبِالْعَبْدِ اور غلام کے بدلے بھئی ہمارے نزدیک بھئی جو شخص بھی دوسرے کو قتل کرے جو محفوظ الدم ہو ابداً تو اس کے قتل کی وجہ سے قصاص آئے گا باقی تفصیل آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہ قتل کس کے ذریعے ہو آلہِ قتل یا قائم مقام قائم مقام آلہِ قتل کے ذریعے قتل ہو تو پھر اس صورت میں قصاص آئے گا پھر چاہے آزاد آدمی آزاد آدمی کو قتل کرے تو اس قاتل کو پر قصاص آئے گا چاہے آزاد آدمی کسی غلام کو قتل کر دے اب آپ یہ نہ کہیں غلام تو ادنہ درجہ کا ہے وہ تو مملوک ہے نہیں بھئی جب بھی کوئی شخص کسی دوسرے کی جان لے گا تو وہاں پر قصاص آئے گا کیونکہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں انہ نفس بن نفسی جان کے بدلے جان ہے بھئی فَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَبِالْعَبْدِ تو قتل کیا جائے گا آزاد آدمی کو آزاد کے بدلے بھی اور غلام کے بدلے بھی حَذَا عِنْدَنَا یہ ہمارے نزدیک ہے وَعِنْدَا شَافِعِيِّ رَحِيمَهُ اللَّهُ تَعَالَا لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ آزاد آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا غلام کے بدلے وہ فرماتے ہیں اگر کوئی آزاد آدمی کسی غلام کو قتل کر دیتا ہے تو یہاں قصاص نہیں آئے گا بھئی کیوں وہ دلیل دیتے ہیں لِقَوْ لِهِ تعالی اللہ تعالی کہ اس فرمان مبارک کی وجہ سے الحر بالحر والعبد بالعبد آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام دیکھا معلوم ہوا اسے کہ آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا اور نہیں اس غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا بھئی یہ ان کی دلیل ہے وَلَنَا اور ہماری دلیل جو ہے أنَّا نَفْسَ بِن نَفْسِ کہ جان کے بدلے جان ہے جان کے بدلے جان ہے یاد رکھئے اس میں ہمارا ایک ضابطہ ہے اہم اور قیمتی ضابطہ اور وہ ضابطہ یہ کہ عندنا عند الاحناف نصوص میں مفہوم مخالف معتبر نہیں مفہوم مخالف معتبر نہیں بھئی دیکھئے نا امام شافی رحم اللہ نے دلیل دی کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد والعبد بالعبدی اور غلام کے بدلے غلام معلوم ہوا غلام کے بدلے آزاد قتل نہیں ہوگا ان الفاظ سے کیا معلوم ہو رہا ہے الحر بالحر آزاد کو کس کے بدلے قتل کریں گے آزاد کے بدلے قتل کریں گے معلوم ہوا غلام کے بدلے قتل نہیں کریں گے ورنہ وہ بھی اللہ ذکر فرماتے تو ذکر تو یہاں صرف یہ ہے آزاد کے بدلے آزاد لیکن اس سے مفہوم مخالف کیا سمجھ میں آیا کہ غلام کے بدلے آزاد نہیں ہوگا توجہ ہے مفہوم مخالف کیا نکلا کہ غلام کے بدلے آزاد نہیں ہوگا تو ان کے نزدیک مفہوم مخالف معتبر ہے جب ایک بات قرآن و حدیث میں ذکر کر دی جائے ایک صورت معلوم ہوا دوسری صورت میں وہ حکام نہیں ہے تو یہاں آزاد کے بدلے آزاد کے قتل کا تو ذکر ہے تو اس سے معلوم ہوگیا کہ غلام کے بدلے آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا جبکہ عند الاحناف نصوص میں نصوص صواد کے ساتھ ہے نصوص جمع ہے نصن کی یاد رکھو یہ جو قرآن اور حدیث ہیں ان کو نص کہتے ہیں نصن جمع کیا ہے نصوص ہمارے نزدیک نصوص میں یعنی قرآن اور حدیث میں مفہوم مخالف معتبر نہیں باقی فقہا کے کلام میں وہاں مفہوم مخالف معتبر ہے وہاں کیا ہے فقہا کے کلام میں مفہوم مخالف معتبر ہے ابھی بتایا تھا یا نہیں ابدا کی قید کس لئے لگائی احتراز کیا کس سے مستامین سے بتلائے انہوں نے جس کا خون ابدا محفوظ ہے اس کے قتل سے قصاص آئے گا اس سے خود ایک بات سمجھ میں آگئی کیا جس کا ابدا خون محفوظ نہیں اس کے قتل سے قصاص بھی نہیں آئے گا حالانکہ مطن میں یہ تو نہیں ذکر کہ جو ابدا نہیں اس کے قصاص بھی نہیں لیکن خود بخود یہ مفہوم مخالف اس سے سمجھ میں آ رہا ہے توجہ ہے تو فقہا کے کلام میں کتابوں میں ہمارے نزدیک وہاں پر مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے لیکن نصوص کے اندر مفہوم مخالف معتبر نہیں لہذا قرآن میں الحر بالحر کے ذکر سے یہ لازم نہیں آتا کہ غلام کے بدل آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا تو ذابطہ سمجھ میں آیا کیا ہمارے نزدیک نصوص میں مفہوم مخالف معتبر نہیں جبکہ فقہا کے کلام میں مفہوم مخالف معتبر ہے تو ہم کہتے ہیں وَقَوْلُهُ کہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے الْحُرُّ بِالْحُرِّ لَا يَدُلُّ عَلَى النَّفِي فِي مَا عَدَاهُ عَلَى أَصْلِنَا یہ دلالت نہیں کرتا قصاص کی نفی پر فِي مَا عَدَاهُ اس کے علاوہ صورتوں میں عَلَى أَصْلِنَا اَيْ عَلَاقْ ذَابِتَتِنَا ہمارے اصل اور ہمارے ذابطے کے مطابق ہمارا ذابطہ کیا ہے کہ نصوص میں مفہوم مخالف معتبر نہیں تو ہمارے قانون کے مطابق باقی صورتوں میں قصاص کی نفی پر یہ کلام دلالت نہیں کرتا اس کلام میں یہ تو آگیا الْحُرُّ بِالْحُرِّ آزاد کے بدلے آزاد اس کے علاوہ باقی صورتوں میں قصاص نہیں ہوگا اس پر یہ کلام دلالت نہیں کرتا کیونکہ ہمارے نزدیک مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے یہ معنی ہے کہ اللہ کا قول الْحُرُّ بِالْحُرِّ لَا يَدُلُّ عَلَى النَّفِي فِي مَا عَدَاهُ عَلَى أَصْلِنَا یہ ہمارے قانون کے مطابق دلالت نہیں کرتا اس کے علاوہ اور صورتوں میں قصاص کی نفی پر ترجمہ سمجھ میں آگیا عَلَى أَنَّهُ اِنْدَلَّ علاوہ اس کے کہ اگر یہ دلالت کرے اگر یہاں مفہوم مخالف کا اعتبار کر لیا جائے تو امام شافعی رحم اللہ پر بھی اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو آیا ہے الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ اس کا تو مطلب ہے غلام کو غلام کے بدلے قتل کیا جائے گا اگر غلام کسی آزاد کو قتل کر دے تو پھر اس کو بھی قتل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قرآن میں تو کیا آیا وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ غلام تو غلام کے بدلے قتل کیا جائے گا معلوم ہو آزاد کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا حالانکہ اس کا قائل تو کوئی بھی نہیں حتیٰ کہ خود امام شافع رحم اللہ بھی اس کے قائل نہیں ہے ان کے نزدیک بھی اگر غلام آزاد کو قتل کر دے تو غلام کو قتل کیا جائے گا یہ معنی ہے عَلَا أَنَّهُ اِنْدَلَّ يَجِبُ أَلَّا يُقْتَلَ عَبْدُ بِالْحُرِّ کہ یہ اگر دلالت کرتا ہے اس بات پر تو یہ جبو تو پھر یہ بھی ثابت ہوتا ہے اس سے کہ اللہ يُقْتَلَ عَبْدُ بِالْحُرِّ کہ قتل نہ کیا جائے غلام کو آزاد کے بدلے میں کیونکہ قولی ہی تعالی اللہ نے فرمایا ہے وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ اور غلام کو غلام کے بدلے قتل کیا جائے گا اس سے تو مفہوم ہو رہا ہے مفہوم مخالف کہ آزاد کے بدلے اسے قتل نہیں کیا جائے گا حالانکہ اس کے قائل آپ بھی نہیں ہیں آپ کے نزدیک بھی آزاد آدمی کو اگر غلام قتل کرے تو اسے قتل کیا جائے گا تو ہمارا اصول دیکھئے بھئی اَنَّا نَفْسَ بِنْنَفْسِ جان کے بدلے جان ہے بھئی جہاں بھی ایک شخص دوسرے کی جان لیتا ہے جان بوجھ کر آلہ قتل سے تو اسے بھی قتل کیا جائے گا بھئی جان کے بدلے جان لے لی جائے گی اس کی آگے دیکھئے بھئی وَالْمُسْلِمُ بِالْدِمِيِّ اور مسلمان کو قتل کیا جائے گا زمی کے بدلے میں اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کرتا ہے دارالسلام کے اندر دارالسلام کے اندر رہنے والے کسی زمی کو کوئی مسلمان قتل کرتا ہے زمی تو وہ ہے جس کے جان و مال کی حفاظت کی ہم نے زمانت دی ہوئی ہے ہم زامین ہیں اس کے تو لہذا قصاص میں اس مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا تو کہتے ہیں والمسلم بزمی اور مسلمان کو قتل کیا جائے گا زمی کے بدلے ہادا عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے خلافا لشافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا وخلاف امام شافع رحم اللہ کے لا ہما بمستامنین نہ کہ ان دونوں کو بمستامنین مستامن کے بدلے ان دونوں کو یعنی مسلمان اور زمی کو مستامن کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا اگر کسی مسلمان نے یا زمی نے مستامن کو قتل کر دیا وہ شخص جو دار الحرب سے امان لے کر یہاں آیا ہے تو اس سے قصاص نہیں آئے گا کیونکہ ابھی اوپر ذابطہ بیان ہو گیا کہ قصاص ثابت ہوتا ہے ایسے قتل کی وجہ سے کہ جو شخص محفوظ الدم ہو اور ہمیشہ کے لئے اور یہ تو ہمیشہ کے لئے محفوظ الدم نہیں ہے لہٰذا اس صورت میں پھر قصاص نہیں آئے گا یہ معنی ہے یہ دونوں جو ہیں یعنی مسلمان اور زمی ان کو قتل نہیں کیا جائے گا بمستامنین مستامن کی وجہ سے بلکہ ہوا زمیر آجے ہے مستامن کو یہ ہا زمیر بھی مستامن کو راجے ہے بلکہ مستامن کو قتل کیا جائے گا ندن کا معنی ہے مستامن کو قتل کیا جائے گا اسی کے مثل کے بدلے ایک مستامن دو آدمی آئے تھے دارالی اسلام میں ان مستامن میں سے ایک مستامن دوسرے مستامن کو قتل کر دیتا ہے تو پھر یہ دیکھو اب یہاں پر ایک کو دوسرے کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اَيُقْتَلُ الْمُسْتَعْمِنُ بِمِسْلِهِ یعنی قتل کیا جائے گا مستامن کو اسی کے مثل کے بدلے میں وہو المستامن اس کا مثل کون ہے کہتے ہیں وہو المستامن وہ بھی وہ مستامن ہے وَالْعَاقِلُ بِالْمَجْنُونِي اور عاقل بھئی عاقل عقل مند آدمی کو قتل کیا جائے گا بِالْمَجْنُونِ مجْنُونِ یعنی پاگل کے بدلے کوئی کسی پاگل کو بھی قتل کر دیتا صحیح آدمی تو اس صحیح آدمی کو اس پاگل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا کیونکہ ہمارا ذابطہ ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اَنَّا نَفْسَ بِالْنَفْسِ جان کے بدلے جان تو پاگل بھی بے شک ہے عاقل نہیں ہے لیکن ہے تو ایک جان اس کو قتل کیا ہے اسے بھی قتل کریں گے یہ معنی ہے وَالْعَاقِلُ بِالْمَجْنُونِ اور عاقل کو قتل کیا جائے گا مجنون یعنی پاگل کے بدلے میں وَالْبَالِغُ بِالْصَبِی اور بالغ آدمی کو قتل کیا جائے گا بِالْصَبِی بچے کے بدلے میں کوئی شخص جو ہے وہ دو چار ماہ کے چھوٹے بچے کو کیوں نہ قتل کر دے قرآن میں کیا اللہ فرماتے ہیں اَنَّا نَفْسَ بِالْنَفْسِ جان کے بدلے جان ہے تو اس بالغ کو قتل کیا جائے گا تو کہتے ہیں وَالْبَالِغُ بِالسَّبِی اور بالغ کو قتل کیا جائے گا بچے کے بدلے میں وَالصَّحِحُ بِالْأَعْمَى وَالَّزَّمِنِي وَالْنَاقِسِ الْأَطَرَافِ اور قتل کیا جائے گا صحیح یعنی تندرست آدمی کو بِالْأَعْمَى اندھے کے بدلے میں وَالزَّمِنِي اور اَبْاحَج کے بدلے میں وَالْنَاقِسِ الْأَطْرَافِ اطراف کا کیا مانا اعزا جس کے اعزا ناقص ہوں بھئی ایک شخص تندرست ہے صحیح سلامت ہے وہ اندھے شخص کو قتل کرتا ہے جس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں تو بھی اگرچہ اس کی آنکھیں نہیں لیکن جان لی ہے تو جان کے بدلے جان اس تندرست آدمی کو قتل کیا جائے گا ایک آدمی اپاہج ہے معذور ہے بھئی پاؤں سے بلکل معذور ہے ہاتھ وغیرہ کام نہیں کرتے تو اس کو بھی اگر کوئی قتل کا تندرست آدمی قتل کر دیتا ہے تو انہ نفس بن نفسی جان کے بدلے جان اس تندرست آدمی کو قتل کیا جائے گا کوئی ناقص الاطراف ہے آزا ہیں تو لیکن ناقص ہیں پیدائشی اس کے ہاتھ یا پاؤں شل ہیں بھئی ہاتھ کیا ہیں شل ہیں ناقص ہیں یا پورے بنے نہیں ہیں اس کے ہاتھ تو یہ ناقص الاظا کو اگر کوئی تندرست آدمی صحیح سلامت آدمی قتل کر دے تو بھی انہ نفس بن نفسی جان کے بدلے جان اس تندرست آدمی کو قتل کیا جائے گا ذاتہ سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے اور قتل کیا جائے گا صحیح اور تندرست آدمی کو بالاعمہ اندھے کے بدلے میں والزمینی اور اپاہج کے بدلے میں اپاہج جس کے پاؤں وغیرہ نہ ہو ہاتھ نہ ہو والناقص الاطرافی اور جس کے آزا ناقص ہوں یعنی پیدائشی ان میں نقصان ہے وہ صحیح کام نہیں کرتے والرجل بالمرعتی اور قتل کیا جائے گا مرد کو عورت کے بدلے میں اگر کوئی عورت کو قتل کر دے تو یہ نہ کہیں عورت تو کم ہے نہیں بھئی جان کے بدلے جان ہے قتل کیا جائے گا والفرع بی اصلی ہی اور فرع کو قتل کیا جائے گا اصل کے بدلے میں لا بعکس ہی لیکن اس کے برعکس نہیں میں نے ابھی بتلایا تھا بھئی ولادت کا شبہ نہ ہو یعنی اصول میں سے اگر فرع میں کو قتل کر دے تو قصاص نہیں لیکن اگر اس کا برعکس ہو جائے فرع میں سے یعنی اولاد میں سے کوئی اصول کو یعنی باپ دادا وغیرہ نامان نانا پر نانا وغیرہ ان میں سے کسی کو وہ قتل کرتا ہے تو فرع کو قتل کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی وہ اولاد کو قتل کریں گے یہ معنی ہے والفرع بی اصل ہی اور فرع کو یعنی اولاد کو قتل کیا جائے گا بی اصل ہی اس کے اصل کے بدلے میں یعنی اوپر باپ دادا وغیرہ اوپر جتنے بھی ہیں ان کی وجہ سے لا بعکس ہی لیکن اس کے برعکس نہیں اصول کو فرع کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا ولا سیدن بی عبد ہی اور قتل نہیں کیا جائے گا آقا کو بی عبد ہی اپنے غلام کی وجہ سے وہ کیا کر دے اپنے غلام کو قتل تو کہتے ہیں ولا سیدن بی عبد ہی اور قتل نہیں کیا جائے گا آقا کو اپنے غلام کی وجہ سے ومدبر ہی اور اپنے مدبر کی وجہ سے ومکاتب ہی اور اپنے مکاتب کی وجہ سے وَعَبْدِ وَلَدِهِ اور اپنے اولاد کے غلام کی وجہ سے وَعَبْدِن بَعْزُهُ لَهُ اور ایسے غلام کے بدلے میں بھی کہ بَعْزٌ لَهُ جس کا بَعْزُ اس کا ہو جس کا کچھ حصہ اس کا ہو بھئی دیکھئے ایک صورت یہ آقا اپنے عام غلام کو قتل کرتا ہے تو اس میں قصاص نہیں اور اسی طرح آقا اگر اپنے مدبر کو قتل کرتا ہے مدبر وہ غلام جس سے آقا نے کہہ دیا میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے تو اس کو بھی اگر آقا قتل کرے تو قصاص نہیں ہے اسی طرح اگر آقا اپنے مکاتب کو قتل کرتا ہے مکاتب وہ غلام جس سے آقا نے عقد کتابت کر لیا کہ مثلا تین سال میں دس لاکھ روپے لے آؤ تو تم آزاد ہو تو یہاں اس میں بھی قصاص نہیں وَعَبْدِ وَلَدِهِ اپنی اولاد کے غلام کو کوئی شخص قتل کرتا ہے یعنی اپنے بیٹے یا بیٹی کے غلام کو قتل کر دیا اپنے بیٹے یا بیٹی کے غلام کو یا پوتے پوتی کے غلام کو یا نواسے نواسی کے غلام کو قتل کر دیا یہ سب اس کی اولاد ہیں نا کوئی قریب کی ہے کوئی دور کی اولاد ہے لیکن ہے تو اسی کی اولاد تو ان کے غلاموں کو بھی قتل کر دے تو قصاص نہیں آئے گا بھئی کیوں نہیں آئے گا یہاں تو ملکیت نہیں ہے اپنے غلام تھا ٹھیک ہے وہاں تو قساس نہیں آئیتا کیونکہ شبہ ملک ہے شبہ ملک ہے وہ مالک ہے اس کا یہ چیز اس کی ملکیت تھی تو جواب یہ کہ وہ حدیث میں آیا ہے بھئی انتا ومالک لی ابی کا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں تو دیکھا شبہ ملک یہاں بھی آ گیا ملکیت کا شبہ یہاں بھی آ گیا تو اس وجہ سے بیٹے کے غلام کو بھی قتل کر دے تو اس صورت میں اس شخص پر قساس نہیں آئے گا البتہ میں نے بتلایا کفارہ وغیرہ آئے گا کفارہ بھئی کفارہ آئے گا اور آخرت میں عظیم معاخضہ ہوگا بھئی آگے بھئی وعبدین بعضوہو لہو عبدین ہے نکیرہ نکیرہ اور بعضوہو لہو یہ پورا جملہ ہے بعضوہو ہے مبتدہ اور لہو اس کی خبر اور مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ عبدین کے لیے صفت بن جائے گا پورا جملہ اسمیہ اور نہ ہی ایسے غلام میں بعضوہو لہو جس کا کچھ حصہ اس کا ہے زید اور عمر نے مل کر ایک غلام خریدہ تھا یا زید عمر بکر خالد چاروں نے مل کر ایک غلام خریدہ تھا تو ان چاروں میں سے کوئی ایک اس کو قتل کر دے اب دیکھو یہ سارا غلام اس کا نہیں لیکن کچھ حصے کا تو وہ مالک ہے تو شبہ مل کا گیا تو قصاص ساقط ہوگا اس پر قصاص نہیں آئے گا یہ معنی ہے اور نہ ایسے غلام کو قتل کرنے کی وجہ سے جس کا کچھ حصے کا یہ مالک ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے البتہ ان میں کفارہ آئے گا پھر سن لیں ترجمہ وَلَا سَيِّدُمْ بِعَبْدِهِ وَمُدَبْرِهِ وَمُقَاتَبِهِ وَعَبْدِ وَلَدِهِ وَعَبْدٍ بَعْضُهُ لَهُ اور قتل نہیں کیا جائے گا آقا کو اپنے غلام کے بدلے میں اور اپنے مدبر کے بدلے میں اور اپنے مکاتب کے بدلے میں اور اپنی اولاد کے غلام کے بدلے میں اور نہ ایسے غلام کے بدلے میں جس کا کچھ حصہ اس کا ہے یعنی جس کے کچھ حصے کا یہ مالک ہے وَلَا بِعَبْدِ الرَّہْنِ حَتَّى يَجْتَمِعَ عَاقِدَهُ وَلَا بِعَبْدِ الرَّهْنِ کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا رہن غلام کے بدلے اس کا تعلق آقا سے نہیں ہے آقا سے نہیں ہے بات سمجھ میں آرہے؟ ہاں کسی کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا بِعَبْدِ الرَّهْنِ مرحون غلام کے بدلے حَتَّى يَجْتَمِعَ عَاقِدَهُ یہاں تک کہ وہ دونوں عقد کرنے والے جمع ہو جائیں اس رہن کے دونوں عقد کرنے والے جمع یعنی راہن اور مرتحن مل کر قصاص لے سکتے ہیں بھئی صورت یہ زید نے اپنا غلام جو ہے بکر کے پاس بطور رہن کے رکھوایا تھا اس رہن غلام کو کسی اور آدمی نے قتل کر دیا کسی اور آدمی نے قتل کر دیا اب یہ قصاص کون لے گا راہن یا مرتحن حق تو دونوں کا وابستہ ہے راہن مالک تھا اور مرتحن نے اس کے ذریعے اپنا دین وصول کرنا تھا کہتے ہیں بھئی دونوں میں سے اکیلا کوئی ایک بھی قصاص وصول نہیں کر سکتا اکیلا راہن قصاص وصول کرنا چاہتا ہے نہیں بھئی مرتحن کو ساتھ لے کر آو دونوں آ کر قصاص کا مطالبہ کریں گے تو قصاص لیا جائے گا اگر دونوں مل کر قصاص کا مطالبہ نہیں کریں گے تو قصاص بھی نہیں آئے گا بھئی کیوں دونوں کا اکٹھے ہونا کیوں ضروری کہتے ہیں وجہ یہ کہ اگر صرف مالک یعنی جو راہن ہے وہ قصاص لے لے تو یہ غلام تو مارا جائے گا اور اس غلام کے ذریعے تو مرتحن نے اپنا دین وصول کرنا تھا تو اس کا حق باطل ہو رہا ہے اس کا حق ختم ہو رہا ہے لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی بھی رضا مندی ہو تاکہ اس کی رضا مندی سے اس کا حق کیا ہو جائے ختم ہو جائے اب تو دین کی غلام سے وصولی کی صورت نہ رہے گی یہ معنی ہے وَلَا بِعَبْدِ الرَّحْنِ اور قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا مرہون غلام کے بدلے حَتَّى يَجْتَمِعَا عَاقِدَاهُ یہاں تک کہ دونوں عقد کرنے والے جو ہیں وہ جمع ہو جائیں عَاقِدَاهُ اے عَاقِدَا عَاقِدَ الرَّحْنِ اصل میں تھا عَاقِدَانِ عَاقِدَانِ دو عقد کرنے والے اور ہاں زمیر رہن کو راجے ہے رہن کے دو عقد کرنے والے اور اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو عَاقِدَ الرَّحْنِ رہن کے دو عقد کرنے والے دونوں یعنی رہن اور مرتحن جمع ہو جائیں لِأَنَّ الْمُرْتَحِنَ لَا مِلْكَ لَهُ فَلَا يَلِيهِ اس لئے کیونکہ مرتحن وہ تو اس رہن کا مالک نہیں ہے فَلَا يَلِيهِ لہٰذا وہ اس کا ولی نہیں اس مقتول غلام کا وہ ولی نہیں وَالرَّحِنُ لَوْتَوَلَّاهُ اور اگر راہن وہ متولی بن جائے اس قصاص کا لَبَتَلَ حَقُ الْمُرْتَحِنِ فِي الدَّین تو پھر تو مرتحن بیچارے کا حق باطل ہو جاتا ہے دین میں فَيَشْتَرِ تُجْتِمَاعُهُمَا پس شرط ہے دونوں کا اکٹھے ہونا لِأَسْقُ تَحَقُ الْمُرْتَحِنِ بِرِضَاهُ تاکہ مرتحن کا حق جو ہے وہ ساقت ہو جائے اس کی رضا مندی سے وَلَا بِمُقَاتَبٍ قُتِلَ عَمْدًا عَنْ وَفَائِنْ وَوَارِسٍ وَسَيِّدٍ وَإِنِ جِتَمَاعَا صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو مقاتب بنا دیا اور اس سے کہا کہ پانچ سال میں تم بیس لاکھ روپے لے آؤ تو تم آزاد ہو آزاد ہو یہ یوں کہیں ایک سال میں اس نے اس کو کہا ایک سال میں اگر تم بیس لاکھ روپے کما کر لے آؤ تو تم آزاد ہو دونوں میں غلام نے اس کو قبول کر لیا دونوں میں عقد کتابت ہو گیا اس کے بعد یہ جو مقاتب ہوتا ہے یاد رکھی یہ آزاد آدمی کی طرح ہوتا ہے آقا اس سے زبردستی خدمت نہیں لے سکتا اب یہ جائے گا جا کر کام کرے گا آزادی سے اور تجارت کرے گا اور پیسے کمائے گا اور لا کر دے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا اگر مدت مقررات تک اس نے پیسوں کی ادائیگی نہ کی تو پھر یہ عام وہ لام بن جائے گا چنانچہ یہ گیا اور اس نے پیسے کمانا شروع کر دیئے سال پورا ہوا اس کے پاس پیسے بھی پورے ہو گئے یا سال سے پہلے ہی پورے ہو گئے اس کے پاس پیسے اب یہ پیسے اس نے ابھی آقا کو ادا نہیں کیے تھے کہ اس سے پہلے ہی کسی نے اس کو قتل کر دیا تو قتل کر دیا اور اس کا آقا کے علاوہ ایک اور وارث بھی ہے آقا کے علاوہ اور وارث بھی ہیں ایک ہے یا زیادہ ہیں برحال اس کے وارث بھی موجود ہیں بہت سمجھ میں آگئی بھئی مثلا اس کے اولاد تھی تو غلام لیکن اس کو اس کے مالک نے کیا کر دیا تھا آزاد کر دیا تو دیکھو اس کے اولاد اس کے وارث موجود ہیں سورت سمجھ میں آرہی ہے اب یہ غلام قتل ہوا توجہ ہے اس نے تین چیزیں چھوڑی اس نے پوری ادائیگی کا مال بھی چھوڑا جسے ادائیگی کر کے وہ آزاد ہو سکتا تھا اس نے وارث بھی چھوڑا اور اس نے اپنا آقا بھی چھوڑا تین چیزوں کو وہ چھوڑ کر مرا ہے تو اب اس کو کسی نے قتل کیا ہے کیا قصاص لیا جائے گا کہتے ہیں نہیں قصاص نہیں لیا جائے گا جو مکاتب یہ تینوں چیزیں چھوڑ کر مرے اس کا قصاص ساقت ہو جائے گا قصاص نہیں لیا جائے گا بھئی کیوں نہیں کہتے ہیں دراصل اس مسئلے میں صحابہ کے زمانے سے اختلاف ہے کہ اس شخص کو آزاد شمار کریں یا غلام شمار کریں توجہ ہے اگر دیکھا جائے تو یہ اس نے پورا مال چھوڑا ہے اور اس کے ذریعے ادائیگی کر کے اس نے کیا ہو جانا تھا آزاد تو اس کو آزاد شمار کرنا چاہیے اور جب آزاد شمار کرنا چاہیے تو اس کے قصاص کا حق اب آقا کو نہیں ہوگا اس کے وارث کو ہوگا آزاد آدمی کے قصاص کا حق کسے ہوتا ہے اس کے وارث کو ہوتا ہے تو قصاص کا حقدار واضح بنتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو بے شک اس نے مال تو پورا چھوڑا ہے لیکن ابھی ادائیگی کی تو نہیں آقا کے حوالے کیا تو نہیں ابھی تو یہ مکاتب ہی ہے غلام ہی ہے تو قصاص کی ولایت کس کو ہونی چاہیے آقا کو ہونی چاہیے توجہ ہے تو قصاص آقا کو لینا چاہیے تو اس میں صحابہ کے زمانے سے اختلاف ہے کہ ایسا غلام اگر مر جائے ایسا مکاتب جس کا وارث بھی موجود ہے اور آقا بھی موجود ہے اور اس نے پورا مال بھی چھوڑا ہے تو بعض فرماتے ہیں کہ یہ آزاد مرا ہے اور بعض کیا فرماتے ہیں کہ یہ غلام مرا ہے تو یہاں اب قصاص کا حقدار کون یہ تعین نہیں ہو سکتی جب تعین نہیں ہو سکتی تو قصاص بھی نہیں آئے گا کیونکہ قصاص لینے والا بھی تو کوئی چاہیے نہ توجہ ہے قصاص لینے والا بھی تو متعین ہونا چاہیے جب یہاں تعین نہیں ہو رہی تو قصاص بھی ساقت ہو جائے گا دیکھئے بھئے وَلَا بِمُقَاتَبٍ قُتِلَ عَمْدًا عَنْ وَفَائِمْ وَوَارِسِمْ وَسَيِّدِمْ وَإِنِ جُتَمَعَا اور قتل نہیں کیا جائے گا ایسے مقاتب کے بدلے میں مقاتب نہ کیرا ہے اور اس کے بعد قتلہ آیا اور نہ قتل کیا جائے گا ایسے مقاتب کے بدلے میں قتلہ عمدًا جس کو جان بوچھ کر قتل کیا گیا ہے عَمْ وَفَائِنْ یا عَنْ جَبْ آئے نا عَنْ قُتِلَ عَنْ یا اسی طرح عربی میں کہتے ہیں مَا تَعَنْ فُلَانِنْ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ مر گیا فلا کو چھوڑ کر کوئی آدمی مر جائے اور کہیں اس کے دو بچے تھے مَا تَعَنْ وَلَدَيْنْ مَا تَعَنْ وہ دو بچوں کو چھوڑ کر مرا ہے یا مَا تَعَنْ زَوْجَتِنْ کیا معنیہ وہ بیوی کو چھوڑ کر مرا ہے یا نہیں اس کے پیچھے بیوی باقی ہے زندہ ہے یہاں پر بھی عَنْ آیا تو کیا معنیہ کہ اس کو قتل کیا گیا اور اس نے پیچھے کیا چھوڑا وَفَائِنْ وَفَائِ اَفِی کا معنیہ ہوتا ہے پورا کرنا ادائیگی کرنا تو یہاں وفا سے مراد ہے اتنا مال جسے پوری ادائیگی ہو سکے تو اس کو قتل کیا گیا جان بوجھ کر عَنْ وَفَائِنْ اور اس نے اتنا مال پیچھے چھوڑا جسے پوری ادائیگی ہو سکے وَوَارِسٍ اور اس نے وارس چھوڑا وَسَيِّدٍ اور آقا کو اس نے پیچھے چھوڑا وَإِنِ جِتَمَعَا اگرچہ یہ اکٹھے ہو جائیں وَلَا بِمُقَاتَبِنْ ایسے مقاتب کے بدلے بھی قتل نہیں کیا جائے گا قصاص نہیں لیا جائے گا جس نے یہ تینوں چیزیں اپنے پیچھے چھوڑیں وَإِنِ جِتَمَعَا اگرچہ یہ وارس اور آقا اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں وارس بھی آگیا اور آقا بھی آگیا دونوں آ کر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں قصاص چاہتے ہیں نہیں بھئی اب بھی قصاص نہیں لے سکتے کیونکہ یہاں یہ تعیین ہی نہیں ہو رہی کہ ولی قصاص کون ہے کس کو یہ حق میں دینا چاہیے یہ معنی ہے وَإِنِ جِتَمَعَا اگرچہ وہ وارس اور آقا دونوں اکٹھے ہو جائیں یعنی قصاص لینے کے لیے پھر بھی ایسے مکاتب کے بدلے میں قصاصاً قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا لِأَنَّهُ زَهَرَ الْإِخْتِلاَفُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ اس لیے کیونکہ اختلاف ظاہر ہوا تھا صحابہ کے درمیان فِي مَوْتِهِ حُرًّا اوْ رَقِيقًا اس کی موت کے بارے میں کہ وہ آزاد مرا ہے رقیقًا یا بطور غلام کے فَإِن مَا تَحُرًّا فَالْوَلِيُّهُوَ الْوَارِسُ اگر وہ آزاد مرا ہے تو ولی جو ہے وہ وارس ہے اس کا وَإِن مَا تَرَقِيقًا فَالْوَلِيُّهُوَ الْمَوْلَا اور اگر وہ غلام مرا ہے تو ولی جو ہے وہ اس کا آقا ہے فَاشْتَبَهَ مَنْ لَهُ الْحَقْ تو مشتبع ہو گیا وہ شخص جس کو حق ہے قصاص کا فَلَا يُقْتَسُ قَاتِلُهُ لہذا قصاص نہیں لیا جائے گا اس کے قاتل سے وَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَارِسُ وَالْمَوْلَا اگرچہ وہ وارس اور اس کے آقا دونوں اکٹھے ہو جائیں دونوں مل کر ہی کیوں نہ قصاص کا مطالبہ کریں پھر بھی قصاص نہیں لیا جائے گا سورت سمجھ میں آگئی فَإِلَّمْ يَدْعْ وَارِسًا غَيْرَ سَيِّدِهِ یہ عبارت ذرا درست کر لیں بھئی یہ مطن میں عبارت درست نہیں عبارت درستیوں ہے بھئی فَإِلَّمْ يَدْعْ وَارِسًا غَيْرَ سَيِّدِهِ اَوْتَرَكَهُ یہ ترکہ کے ساتھ ہاز امیر ہونی چاہیے اَوْتَرَكَهُ ترکہو وَلَا یہ وَلَا کے بعد حمزہ نہیں ہونا چاہیے وَلَا وَفَا عبارت کیا ہے اَوْتَرَكَهُ وَلَا وَفَا اَوْتَرَكَهُ وَلَا وَفَا یہاں وَلَا کا لفظ آیا وَلَا چلو یہ وَلَا بھی سمجھ لو آپ نے اکثر فقہ کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہوں گے کہ وَلَا اس کو ملے گی یا وَلَا کس کو تو وَلَا یاد رکھو وَرَاست کو کہتے ہیں مالِ میراث کو کس کو کہتے ہیں مالِ میراث لیکن عام میراث نہیں وہ میراث جو جو کسی نے کسی غلام کو آزاد کیا تھا مثلا زہد کے پاس ایک غلام تھا زہد نے اس کو آزاد کر دیا وہ غلام بعد میں اس نے آزاد ہونے کے بعد اپنی تجارت شروع کی اور مال جمع کر لیا اب اس غلام کا انتقال ہوا تو میں نے بتلایا تھا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کا کفن دفن اس کے بعد اس کے سارے قرضے ادا کرتے ہیں چاہے سارا مالی کیوں نہ ختم ہو جائے اس کے بعد پھر جو ہے اس کی اگر دیکھا جائے گا اس نے کوئی وسیعت تو نہیں کی اگر وسیعت کی ہے تو سلوث مال میں وسیعت نافذ کی جائے گی اور چوتھے نمبر پر پھر جا کر یہ مال کس میں تقسیم ہوگا وارسوں میں پھر یاد رکھنا وارس جو ہیں وارسوں میں تقسیم ہوگا اور اگر وارسوں سے مال بچ جاتا ہے وارسوں میں پھر ترتیب ہے آپ انشاءاللہ سادسہ میں جا کر آپ پڑھیں گے علمی میراس تفصیل سے وہاں آ جائے گا کہ وہاں اگر پھر وہ وارسوں کے اندر سب سے پہلے زبیل فروز کو دیتے ہیں جن کے حصے بقاعدہ مقرر ہیں قرآن و حدیث میں کہ اس کو نصف دینا ہے اس کو سلوست دینا ہے اس کو روبو دینا ہے جو بھی صورتیں ہیں ان میں تقسیم کریں گے پھر اس کے بعد جو اس کے عاصبات ہیں ان میں مال تقسیم کرتے ہیں مثلا بیٹا ہے وغیرہ اور پھر تیسرے نمبر پر جو ہے وہ یہ معتق آتا ہے کون آتا ہے معتق اگر زبیل فروز سے بھی مال بچ گیا زبیل فروز کوئی نہیں یا ہیں تو لیکن تھوڑا مال ان کو ملا پھر عاصبات کو دیں گے عاصبات اگر ہوں وہ سارا مال لے جاتے ہیں لیکن اس کے عاصبات میں سے بھی کوئی نہیں تھا وارثوں میں سے کوئی نہیں تھا تو تیسرے نمبر پر کون آ گیا معتق آ گیا اب یہ سارا مال کس کو ملے گا جو بچ گیا ہے معتق کو اور اس کو کہتے ہیں والا اس کو کیا کہتے ہیں تو دیکھو وہی مال میراس ہے لیکن کیوں ملا کیونکہ اس نے اس کو آزاد کیا تھا کیا کیا تھا اور کوئی رشتہ نہیں صرف اس نے اس کو کو آزاد کیا تھا تو اس کو مال میراس ملا اس کو کہتے ہیں والا والا اور یاد رکھو یہ اس کو کیوں ملتا ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جیسے باپ بیٹے کا وارث ہوتا ہے کیوں وارث ہوتا ہے باپ بیٹے کا کیونکہ باپ نے اس کو زندگی دی ہے باپ نے اس کو زندگی دی ہے اس کی پیدائش کا سبب بنا ہے تو اسی طرح جب کوئی شخص جو ہے وہ کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس نے گویا غلام کو زندگی دے دی کیونکہ غلام کے تصرفات ہی نافذ نہیں ہوتے بھئی اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا تو گویا اس نے اس کو زندگی دے دی جب زندگی اس نے اس کو دے دی تو اب وہ اس کا وارث بنے گا تو یہ جو مال میراس ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ولا ولا کہتے ہیں تو یہاں ولا نہیں ہے یہاں ولا وفاء بھئی حمزہ کے بغیر ہے بھئی فَإِن لَمْ يَدَعْ وَارِسًا اگر اس مقاتب نے نہیں چھوڑا وارثاں وارث کوئی غیر سیدی ہی اپنے آقا کے علاوہ توجہ ہے اگر اس مقاتب نے اپنے آقا کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں چھوڑا اب قصاص لیں گے کیوں لیں گے کیونکہ کیونکہ ولی قصاص متعین ہو گیا وارث تو ہے ہی نہیں تو کون لے گا آقا صرف آقا ہی ہے نا توجہ ہے اب وفا یا عدم وفا کو نہیں دیکھنا اس نے مال چھوڑا ہے یا مال نہیں چھوڑا دونوں صورتیں اس میں آگئیں یہ معنی ہے فَإِلَّمْ يَدَعْ وَدَعْ يَدَعُ کے معنی ہے چھوڑنا فَإِلَّمْ يَدَعْ وَارِسًا غیرَ سَيِّدِهِ اگر اس مقاتب نے آقا کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں چھوڑا تو پھر قصاص لیں گے ایک صورت یہ ہو گئی اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہے وفا وہ چھوڑے یا وفا نہ چھوڑے ادائیگی کے برابر مال چھوڑے یا ادائیگی کے برابر مال نہ چھوڑے دونوں صورتوں میں یہی حکم ہے کیونکہ وارث تو کوئی ہے ہی نہیں صرف آقا ہی ہے تو وہ متعین ہو گیا وہی قصاص لے گا اب قصاص لیا جائے گا دوسری صورت او ترکہو او ترکہو یا اس مکاتب نے ایک وارث چھوڑا ہے لیکن وَلَا وَفَاءَ ادائیگی کے برابر مال نہیں چھوڑا وارث تو چھوڑا ہے وارث بھی ہے اور آقا بھی ہے لیکن وَلَا وَفَاءَ ادائیگی کے برابر مال نہیں ہے تو اقاد سیدہو تو دونوں صورتوں میں آقا قصاص لے گا توجہ ہے اقاد سیدہو کون فی ساس لے گا آقا کیوں پہلی صورت میں کیوں پہلی صورت میں کیونکہ وہاں وارث ہی نہیں ہے وہاں وفا ہے یا وفا نہیں اس کی بات ہی نہیں کرنے کی دونوں صورتیں اس میں آگئیں اور دوسری صورت میں ترکہو اے ترکہ وارث وارث تو اس نے چھوڑا ہے لیکن وَلَا وَفَاءَ ادائیگی کے برابر مال نہیں چھوڑا جب ادائیگی کے برابر غلام ہے جب غلام ہے تو وارث موجود ہے بے شک لیکن اس کا کوئی دخل ہی نہیں وہ دخل دے ہی نہیں سکتا تو قصاص کون لے گا آقا لے گا یہ معنی ہے اے ترکہو وَلَا وَفَاءَ یا اس نے وارث تو چھوڑا لیکن ادائیگی کے برابر مال نہیں چھوڑا اقاد سیدہو تو قصاص لے گا اس کا آقا ہادہ عندہ ابی حنیفت وابی یوسف رحمہم اللہ تعالی خلافاً لِمحمد رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک بخلاف امام محمد رحمہ اللہ کہ وَإِن لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً اَقَادَ السَّيِّدُ اَيْزًا لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنُنُ وَإِن لَمْ يَتْرُكْ اور اگر اس نے نہیں چھوڑا وَفَاءً ادائیگی کے برابر مال اقاد السیدو اَيْزًا تو اس صورت میں بھی آقا ہی قصاص لے گا لِأَنَّهُ مُتَعَيِّنُ کیونکہ آقا ہی متعین ہے کیونکہ ادائیگی کے برابر مال ہی نہیں ہے اگر اس مال ہوتا تو پھر ہم اس بارے میں فکر مند ہوتے کہ اس کو آزاد شمار کریں یا غلام لیکن اب تو غلام ہی شمار کرنا پڑے گا تو آقا ہی قصاص لے گا توجہ ہے یہ عبارت ذرا مشکل ہے پیچیدہ سی ہے بس اس میں اتنا یاد رکھنا میں نے حل کر دی متن سارا حل ہو گیا بھئی کہ اس میں دو صورتیں آ گئیں اور اس میں یہ یاد رکھنا حازہ عیندہ ابی حنیفہ طوابی یوسفہ اس میں شیخین اور امام محمد رحم اللہ کا اختلاف ہے یاد رکھی جو اختلاف آیا یہ صرف پہلی صورت میں ہے فَإِلَّمْ يَدَعْ وَارِسًا غَيْرَ سَيِّدِهِ جب اس نے وارث جو ہے آقا کے علاوہ اور کوئی نہیں چھوڑا صرف کون ہے وارث اور نیز اس میں مال بھی اس نے پورا چھوڑا ہو ادائیگی کے برابر مال بھی چھوڑا ہو توجہ ہے اب صرف آقا ہے اور کوئی وارث نہیں لیکن اس نے مال ادائیگی کے برابر ہی چھوڑا ہے تو تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں آقا ہی قصاص لے گا اور تو کوئی وارث ہے نہیں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو ہے تو آقا ہی اور تو وارث تو نہیں لیکن آقا قصاص کا حقدار کیوں بن رہا ہے اس میں شبہ آ گیا توجہ ہے آقا قصاص کا مالی کیوں بن رہا ہے اس میں دو احتمال آ گئے ایک وجہ یہ کہ یا تو اس کو آزاد شمار کرو گیا غلام مال پورا چھوڑا ہے نا اگر اس نے مال پورا چھوڑا ہے مال پورا چھوڑا اگر آپ اس کو آزاد شمار کرتے ہیں تو آقا کو قصاص کا حق ملا بطور ولا کے آقا کو قصاص کا حق ملا بطور ولا کے یعنی بطور وارث کے بطور وارث کے قصاص کا حق ہے اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس نے بے شک مال تو چھوڑا لیکن آدائیگی تو ابھی تک نہیں کی جب آدائیگی نہیں کی تو یہ کیا شمار کرنا چاہیے اس کو غلام جب غلام ہے تو آقا کو قصاص کا حق ہے کس وجہ سے ملکیت کی وجہ سے کس کی وجہ سے تو یہاں اس میں دونوں احتمال آ گئے اس کو ہم آزاد شمار کریں یا غلام اگر آزاد شمار کریں تو آقا کو قصاص کا حق ہے بطور وراست کے اور اگر ہم اس کو غلام شمار کریں تو آقا کو قصاص کا حق ہے بطور ملکیت کے تو لہذا جہت مشتبہ ہو گئی کس جہت سے کس اعتبار سے آقا اس کا قصاص لے گا اس لئے یہاں قصاص نہیں آئے گا جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہت مشتبہ ہو گئی تو کوئی حرج نہیں قصاص جس نے لینا ہے وہ تو آقا ہے ایک ہی متعین ہے اس میں تو کوئی شباہ نہیں لہذا قصاص آئے گا اور وہ قصاص لے لے گا یہ معنی ہے تو اختلاف کس صورت میں جب پورا مال بھی چھوڑا اور آقا کے علاوہ کوئی وارث نہیں چھوڑا وَإِلَّمْ يَتْرُكْ وَفَان اور اگر اس نے ادائیگی کے برابر مال نہیں چھوڑا تو آقا دَسْسَيِّدُ عَيْزًا تو اس صورت میں بھی قصاص آقا لے گا لِأَنَّهُمْ مُتَعَيَّنُ کیونکہ آقا متعین ہے اور کوئی نہیں یہاں پر وَيَسْقُتُ قَوَدٌ وَرِسَهُ عَلَىٰ أَبِيْهِ اور ساقت ہو جاتا ہے قَوَدٌ پھر نکیرہ آیا اور اس کے بعد ورِسَ فِیل آیا اور ساقت ہو جاتا ہے ایسا قصاص وَرِسَهُ جس کا کوئی شخص وارث بن جائے عَلَىٰ أَبِيْهِ اپنے باپ پر کوئی شخص اپنے باپ پر قصاص کا وارث بن جائے تو وہ قصاص ساقت ہو جاتا ہے مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا اور اس بیوی سے اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور کوئی رشتے دار نہیں اس کا بیوی کا زندہ تو اب وَلِيَ قِسَاثِ کون بن گیا بیٹا بیٹا قِسَاثِ یہ تو انہوں نے تو خیر وارث کی ذکر کیا وارث نہیں وہ تو سیدھا وَلِي بن گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے وَلِي بن گیا دوسری صورت بنا لو اس میں وارث بنے گا باقاعدہ مسئلہ ایک ہی ہے اس میں بھی یہی حکم ہوگا اس میں بھی یہی حکم ہے کہ قِسَاثِ بیٹا نہیں لے سکتا باپ سے قِسَاثِ بیٹا باپ سے نہیں لے سکتا دوسری صورت کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کی ساس کو قتل کر دیا کس کو یا اپنے بیٹے کے سوسر کو قتل کر دیا اب اس ساس یا سوسر ان کی صرف وہ ایک ہی بیٹی تھی جو بیٹے کی بیوی ہے بیٹے کی اب وہ ہے ولیہ اے قِسَاث اس نے قِسَاث لینا ہے اس اپنے خامند کے باپ سے توجہ ہے لیکن قِسَاث لینے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا اور اب اس کا اور کوئی رشتے دار نہیں تو وہ قِسَاث کا ولی کون بن گیا اس کا خامند اس لڑکی کا خامند یعنی اس قاتل کا بیٹا جو ہے وہ کیا بن گیا اس قِسَاث کا وارث بن گیا تو یہ قِسَاث نہیں لے سکتا ساقت ہو جائے گا ہاں دیت اسی طرح آ جائے گی ساقت کیوں ہوگا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْن بَا کو اُف بھی نہ کہو بھئی ان کو ادنا تکلیف بھی نہیں دے سکتا بیٹا چھے جائے گی کہ اس کے قتل کا سبب بن جائے بھئی یہ معنی ہے وَيَسْقُتُ قَوَدٌ اور ساقت ہو جائے گا ایسا قِسَاس وَرِسَهُ عَلَى أَبِيهِ جس کا کوئی شخص وارث بن جائے اپنے باپ کے خلاف اپنے باپ پر اَئِذَا قَتَلَ الْأَبُ شَخْصًا جب قتل کیا باپ نے کسی شخص کو وَوَلِيُّ الْقِسَاسِ ابن القاتلی اور قِسَاس کا ولی جو ہے وہ قاتل کا بیٹا ہی ہے تو يَسْقُتُ الْقِسَاسُ تو قِسَاس ساقت ہو جائے گا لِحُرْمَتِ الْعُبُوَتِ باپ ہونے کی حرمت کی وجہ سے کیا مانا یوں کو باپ کے احترام کی وجہ سے باپ کے لِحُرْمَتِ الْعُبُوَتِ باپ ہونے کے احترام کی وجہ سے قِسَاس ساقت ہو جائے گا چاہے بیٹا براہِ راست وَلِي بن جائے چاہے وارث بنے باپ نے بیٹے کی باپ نے بیٹے کی بیوی کو قتل کر دیا توجہ ہے تو اور کوئی رشتے دار اس بیوی کا تھا ہی نہیں تو اب قِسَاس لینے والا کون ہے اسی کا خاون یعنی اس قاتل کا بیٹا بھئی تو قِسَاس ساقت یا وہ وارث بن گیا سسر ساس ہے سسر میں سے کسی کو قتل کیا تھا اور ولیہِ قِسَاس اس کی بیوی تھی لیکن وہ قِسَاس سے پہلے مر گئی تو بیٹا وارث بن گیا سب میں ایک ہی حکم ہے وَلَا يُقَادُ إِلَّا بِسَّيْفِ اور قِسَاس نہیں لیا جائے گا مگر تلوار سے یہ حدیث میں آتا ہے لَا قَوَدَ إِلَّا بِسَّيْفِ قِسَاس نہیں ہے مگر کس کے ذریعے تلوار کے ذریعے اور تلوار سے تلوار نہیں مراد بھئی اسلحہ مراد ہے کیا مراد ہے اسلحہ مراد ہے اور کسی بھی اسلحے کے ذریعے قِسَاس لیا جا سکتا ہے چاہے تلوار ہو چاہے بندوق ہو طالبان کا زمانہ تھا بھئی افغانستان کے اندر طالبان بھئی عجیب اللہ نے دکھلا دیا کہ اسلام جیسے اس زمانے کے اندر نافذ العمل تھا اور جیسے یہ ہر طرف راحتیں اور امن و سکون پھیلا دیتا ہے اگر اس زمانے کے اندر بھی اسلام کو نافذ کر دیا جائے اتنا امن و سکون ہو جائے گا کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ خالقِ ارض و سما کا قانون ہے بھئی اور یہ تا قیامت کے ہر زمانے کے لیے ہے یہ نہیں کہ آج کل گاڑیاں آ گئیں ہوائی جہاز آ گئے ترقی ہو گئی تو اب وہ قانون نافذ العمل نہ رہا دنیاوی قانون ہماری اسیمبلیاں بنی ہوتی ہیں دن رات ان پر بحث کرتی ہے ان کو اچھی سے اچھی شکل دیتی ہے پھر مسئلہ بنتا ہے پھر اس میں تک خرابی نکل آتی ہے پھر اس کو تھوڑا اور اچھا کرتے ہیں پھر تھوڑا اور اچھا کرتے ہیں لیکن ہمیشہ اس میں بہتری سے بہتری کرتے چلے جاتے ہیں اور یہاں اللہ نے ہمیں ایک بنا بنایا بہترین قانون دے دیا اور جس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے طالبان نے اسلام کو نافذ کیا انسان حیران رہ جاتا تھا اتنا امن و امان اتنا امن و امان جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا وہ افغانستان جہاں پر روزانہ پچاس قتل عام بات تھی پچاس قتل جنگ نہیں جنگ تو مختلف حصوں میں لڑائیاں گولیاں وغیرہ بم چل رہے تھے ان کے علاوہ عام لوگوں کے اندر جو قتل و غارت تھی تو وہ بھی پچاس سے زیادہ روزانہ قتل ہوتے تھے حتی کہ خون کتنا سستہ ہو گیا تھا انسانی خون مثلا کوئی شخص وہاں کے رہنے والوں نے یہ واقعات سنائے کہ ہوتل میں مثلا آپ بازار میں جا رہے ہیں اچانے کہ ایک شخص آ جاتا آپ کے پاس کہتا اللہ بھئی یہ گھڑی مجھے اپنی دے دو وہ کہتا بھئی کیوں میں گھڑی کیوں دوں وہ فوراں بندوق نکال لیتا وہ کہتا اچھا اچھا یہ لو گھڑی میری لے لو کہتا نہیں تم نے نہ کیسے کی تم نے پہلی مرتبہ انکار کیسے کی تمہاری جرت کیسے ہوئی وہ کہتا لو بھئی یہ میرا سارا سامان بھی لے لو میری جیب کے پیسے بھی لے لو گھڑی بھی لے لو موبائل سب کچھ لے لو لیکن میری جان چھوڑ دو کہتے ہیں نہیں نہیں تمہاری حمد کیسے ہوئی تم نے نہ کیسے کیا انکار کیسے کیا پہلی مرتبہ چونانچہ وہیں پر سب کے سامنے اس کو گولی مار کر قتل کرتا اور پھر اس کی ساری چیزیں نکال کر لے جاتا انسانیت جیسے بالکل ختم ہو گئی تھی لیکن لیکن پھر جب اسلامی نظام آیا طالبان جب آئے اللہ عجیب امن و سکون اس ملک کے اندر پورے سال کے اندر پورے ملک میں کوئی ایک عاد قتل ہوتا تھا آپ سوچیں تو صحیح پورے ملک میں ایک عاد قتل یہاں لاہور کے اندر روزانہ کئی قتل ہو جاتے ہیں ہر ہر شہر میں کئی کئی روز کے قتل چل رہے ہوتے ہیں وہاں بلکہ میں نے کہا پورے افغانستان میں پچاس قتل پچاس قتل یہ بھی میرا خل ایک شہر میں روز پچاس قتل ہوتے ہوں گے بھئی اس طرح انسانی جانت پچاس قتل تو آج پاکستان میں بھی کتنی قتل ہو جاتے ہیں روزانہ بھئی حالانکہ سب کچھ ہے پولیس ہے فوج ہے اسلحہ ہے سب کچھ ہے لیکن لیکن اسلامی نظام کی برکات اپنی ہیں بھئی اور جب کسی ملک میں امن و امان ہوتا ہے امن و امان وہ ملک اتنی تیزی سے ترقی کرتا ہے کہ کوئی اس کے قریب نہیں پہنچ سکتا چنانچہ ماہرین کہتے ہیں جو اس آج کے جدید دور کے جو ماہرین ہیں معاشیات وغیرہ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ تالیبان کو امریکہ وغیرہ نے جان بوچ کر ختم کیا اگر یہ آٹھ دس سال تالیبان کو مل جاتے ابھی تو ہاں تالیبان جنگوں میں چل رہے تھے لیکن اگر آٹھ دس سال مل جاتے تو آج کل دنیا میں جہاں امریکی سفارت خانہ ہوتا ہے اس کے آگے لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں لوگ ویزے کیلئے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں اگر تالیبان کو دس سال مل جاتے تو تالیبان کے سفارت خانوں کے آگے اس طرح قطاریں لگی ہونی تھی لوگوں نے ویزے کے لئے ہر شخص کی کوشش ہوتی کہ میں وہاں جاؤں بھئی وہاں جاؤں یعنی ایسا نظام تھا اتنا امن تھا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا حتی کہ یہ تو ریکارڈ پر موجود ہے یہ بات ابھی جنگ چل رہی ہے لڑائیاں مختلف حصوں میں لڑائیاں جاری ہیں جنگ چل رہی ہے لیکن اس کے باوجود جن حصوں میں جنگ نہیں تھی وہاں اتنا امن و امان تھا کہ آپ آپ لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ جو ہے وہ اپنے کندھے پر لاد کر سب کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ شخص اتنے پیسے لے کر جا رہا ہے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کو ہاتھ لگا دے بھئی اتنا امن و سکون تھا اور پھر یہ جرمنی والوں نے باقاعدہ جرمنی والوں نے باقاعدہ طالبان کے وفد کو بلوایا اور جو طالبان کے بڑے تھے ان کے ان کو بلوایا وہ ذرا وغیرہ کو کہ ہم آپ سے یہ امن و امان کے مسئلے پر کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کچھ چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں چنانچہ طالبان کا وفد گیا جرمنی بھئی باقاعدہ یہ ریکارڈ پر ہے یہ اخبارات میں یہ خبریں آئیں تھیں بھئی عام اخبارات میں جرمنی والوں نے جس بلڈنگ میں طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے تھے دیکھو جس جگہ میٹنگ ہونی تھی جس بلڈنگ میں طالبان کو مہمانوں کے طور پر مہمان کے طور پر آ رہے تھے اس بلڈنگ کے اندر تمام خواتین کو اس دن چھٹی دے دی کہ آپ کو ہماری طرف سے سرکاری چھٹی ہے آپ کو تنخواہ ملے گی تنخواہ میں کٹوتی وہاں تو جتنے مرد ہوں گے اتنی عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں بلکہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں ان تمام عورتوں کو اس دن چھٹی دے دی کہ طالبان بے پردہ عورتوں کو پسند نہیں کرتے لہٰذا آج آپ نے نہیں آنا ہاں وہ لوگ آ رہے ہیں اور ائرپورٹ کے جس حصے میں طالبان کے جہاز نے اترنا تھا اور جہاں سے ان کو لے کر نکلنا تھا اس حصے کے اندر ساری عورتوں کو چھٹی دے دی یہ طالبان نے نہیں کہا تھا کہ عورتوں کو چھٹی دیں یہ خود ہی ان کو پتا تھا دیکھا اور پھر ان کو تو وہ ان کو چھٹی دے دی طالبان آئے اتمنان سے اور طالبان عجیب لوگ تھے نماز کا وقت ہوتا تھا ائرپورٹ پر ہی چادریں بچھا کر نماز شروع کر دیتے تھے بھئی کہیں نماز رہ جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور ان کو دیکھ کر وہ انسان ایک عجیب حیبت جو ہے تاری ہو جاتی تھی بھئی عجیب حیبت دیکھنے والوں پر پھر وہ ان کو لے کر گئے اور وہاں میٹنگ کی اور پھر میٹنگ میں ان سے باتوں میں پوچھا کہ ہم نے آپ کو صرف اس لیے بلوایا ہے ہم آپ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ملک میں امن و امان نہیں قائم ہو رہا ہمارے پاس جدید ترین اسلحہ ہے پولیس جو ہے پولیس کی تربیت پہ ہم لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں جدید ترین اسلحہ ہے جدید ترین ان کے پاس گاڑیاں ہیں جدید ترین وائرلس سسٹم ہے جدید ترین کمپیوٹر سسٹم ہے اور جدید ترین ہیلیکوپٹر ہیں ان کی مدد سے بھی اور اتنا کچھ ہم پھر لوگوں کے لیے ٹی وی پر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی جرم ہے کہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں بڑھتے ہی جا رہے ہیں روک ہی نہیں رہے کسی طرح بھی تو ہم نے آپ کو صرف اس لیے مشورے کے لیے بلوایا ہے کہ ہمیں بھی کوئی تدبیر بتائیں کہ آپ نے وہ حیران تھے بھئی طالبان حالت جنگ میں ہیں ملک کا ایک حصے میں مسلسل جنگ چل رہی ہے اور یہ جو پیچھے والا حصہ ہے اس میں اتنا امن چوری تو دیکھنے پہلے اپنے جو ہے دائیں ہاتھ کو کہتا دائیں ہاتھ کی طرف دیکھتا تھا کہ لگتا ہے تو مجھ سے جدہ ہونا چاہتا ہے بھئی وہاں تو اتنی غربت تھی کہ بیان سے باہر ہے بھئی جنگ کتنے سالہ سال سے جنگ وہاں چل رہی تھی اتنی غربت تھی کہ مانگنے والے فقراء بہت زیادہ تھے اور کسی کی چیز کو نہیں چھوڑتے تھے لیکن ایدھر طالبان کی حکومت آئی وہی لوگ ہیں فقر و فاقے میں ہیں لیکن کسی کی حمد نہیں ہو رہی کسی دوسرے کی چیز چورا کر لے جائے اٹھا کر لے جائے طالبان سب کے سامنے اس کا ہاتھ کاٹتے تھے اور پھر اس ہاتھ کو گاڑی پر لٹکا کر گھمایا جاتا تھا ساروں کو اس کے بعد کوئی چوری نہیں کرتا تھا قاتل کوئی قتل کرتا تھا قتل کرتا تھا تو فوراں ہی پکڑتے تھے اس کو فوراں ہی یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا قاتل آیا بھی اور یہاں تو قاتل بقاعدہ عدالتوں میں وی کے نشان وکٹری کے نشان بنا رہے ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی بڑا کمال کیا ہے وہ دراصل ہمارے ایک انصاف کے نظام پر ایک تمانچہ ہے کہ کر لو ہمارا کیا کرنا ہے ہم طاقتور لوگ ہیں تو وہاں ایسا نہیں تھا وہاں بڑے سے بڑا بھی کوئی بھی قتل کرتا تھا وہ چھوٹتا نہیں تھا چنانچہ چنانچہ قتل کی تحقیقات دنوں میں مکمل ہوتی تھی دنوں میں اور پھر اس قاتل کو لائے جاتا قاضی فیصلہ کر دیتا اس کو بھی قتل کر دیا جائے قصاص میں قاتل کو لائے جاتا سٹیڈیم اعلان ہوتا تھا فلان دن قاتل کو قتل کیا جائے گا سب لوگ آ جائیں جس جس نے دیکھنا آتا تھا سب دیکھنے پہنچ جاتے تھے بڑا حجوم ہوتا تھا لوگ جمع ہو جاتے تھے اور پھر اس قاتل کو لائے جاتا تھا اور پھر اس مقتول کے ورسہ اس کی بیوی ہے یا بیٹا ہے جو بھی ہوتا تھا اس کو لائے جاتا تھا پھر اس کے بعد کوئی عالم دین آتے پھر وہ اس مقتول کے ورسہ کو واضح و نصیحت کرتے کہ بھئی دیکھو اس نے قتل کیا ہے لیکن اگر تم اس کو معاف کر دو تمہارا والا اگر اس کو قتل بھی کر دو گے تمہارا جو مر گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا کوئی اسے مال لے لو یا کچھ لے لو کوئی صورت طے کر لو اس کے ساتھ لیکن اس کی جان لالو اور اگر معاف کر دو کہ قیامت میں اللہ تم کو عظیم عجر دیں گے بھئی بہت عظیم عجر ملے گا اور ان کو واضح و نصیحت کرتے سمجھاتے اگر وہ مان جاتے تو ٹھیک ہے معاف کر دیتے اگر وہ نہ مانتے تو اسی وقت قاتل کو سامنے دیوار کے ساتھ باندھ کر کھڑا کر دیا جاتا اور اس مقتول کی بیوی یا بیٹے کو بندوق دے دی جاتی بھری ہوئی کلاشنکوف لو بھئی اور وہ سب کے سامنے اس کو اڑا دیتا تھا بھئی دو چار ایسے کوئی زیادہ قتل نہیں کیے انہوں نے کوئی دس پندرہ بیس کا ہاتھ کٹا ہوگا پورا افغانستان میں سکون ہو گیا آٹھ دس کو قتل کیا لوگوں کے سامنے پورے افغانستان میں ایسا سکون ہو گیا کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا یہاں تو جس کا دل کرتا ہے گولی چلا کے قتل کر کے نکل جاتا ہے وہاں نہیں وہاں وہ سوچتا تھا گولی تو چلانے سے پہلے ہزار بار سوچتا تھا کہ میں پھر نہیں بچوں گا مجھے سب کے سامنے اسی طرح اڑا دیا جائے گا تو وہ عجیب اللہ کا نظام تھا تو طالبان سے پوچھا ہمیں بتائیں یہ آپ کے ملک میں اتنا امن جرم ہوتا ہی نہیں پورے شہر یعنی آپ اندازہ لگاؤ پورے ملک میں پورے سال میں ایک یا دو قتل ہوں انسان کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے اتنی حیرت کی بات ہے پورے ملک میں کروڑوں لوگ ہیں اور پورے سال میں ایک قتل ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی کہتے ہیں تو وہ ہمیں بتاؤ بھئی یہ وجہ کیا ہے اتنا امن کیسے آپ کے ملک میں تو طالبان نے کہا کہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے یہ تو اللہ کی یہ بتلائی ہوئی شہریت ہے ہم نے صرف اس کو نافذ کیا ہے نافذ کیا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ نے اتنا امن و امان نصیب فرما دیا عجیب بھئی آج کا لوگ اللہ ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں اللہ تو وہ اسلام کی بھئی برکات اور رحمتیں اور اسے ہم نے اس زمانے میں اللہ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھلا دیا کہ اسلام کی کتنی برکات اور رحمتیں ہیں بھئی ملک اس لیے پھر تیزی سے ترقی کرتا ہے کہ لوگ پیسہ گھر میں سنبھال کر نہیں رکھتے لے کر نکلتے ہیں بھئی کاروبار میں لگائیں اگر رکھیں گے تو اسی سال اتنا ہی رہے گا اگلے سال زکاة بھی دینی پڑے گی اور کام ہو جائے گا کاروبار میں لگا ہو تاکہ دگنا ہو تگنا ہو چار گنا ہو بھئی چنانچہ کوئی شخص اپنے پاس پیسہ نہیں سنبھال کے رکھتا اور باہر نکالنے میں تو خوف ہوتا ہی نہیں کوئی لوٹ کے تو دکھائے مجھے جائے گا کدھر جائے گا کدھر اور نہ کوئی لوٹ سکتا ہے نہ کوئی کسی کے پیسے دبا سکتا ہے اور پھر جب پیسہ ہر طرف گردش میں رہتا ہے کوئی شخص پیسہ جمع رکھتا ہی نہیں یہ لگاتا جا رہا ہے تو نوکریاں بھی بنتی ہیں کام بھی چل پڑتے ہیں کاروبار بھی چل پڑتے ہیں اور کارخانے بھی چل پڑتے ہیں اور اتنی تیزی سے ملک ترقی کرتا ہے کہ جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا طالبان کے ہاں انصاف کا عجیب نظام تھا ان کے پاس تو ابھی اسباب بھی نہیں تھے یہ بڑے بڑے بھی جو تھے ان کے کھانے کا انتظامی مشکل ہوتا تھا کھانے کا انتظامی نہیں ہوتا تھا اتنے غربت کی حالت میں تھے ان کے جو اوپر والے سا آ رہے تھے اور پھر ہوتا یوں تھا شہر کے اندر ایک جگہ مقرر ہوتی اونچی سی وہاں آ کر قاضی بیٹھ جاتا تھا اور لوگ آتے تھے اور اپنے مقدمات پیش کرتے تھے اور قاضی اسی وقت سنتا تھا کسی کا ایک ہی دفعہ میں فیصلہ کر دیتا کسی کا کہتا بھئی کل پھر آنا فلاں کو بھی بلا کر لے کر آئیں گے فلاں کو بھی لے کر آنا ہے تو دو چار پان دس دن سے زیادہ تو کوئی کیس چلتا ہی نہیں تھا دس دن کے اندر کوئی قتل وغیرہ کا کیس ہوتا وہ آٹھ دس دن تک مسئلہ لے جاتا تھا اس سے زیادہ مسئلہ چلتا ہی نہیں تھا فیصلہ لوگوں کو دنوں منٹوں میں اسلام ملتا تھا اور پھر کمال یہ تھا کہ ابھی چونکہ ان کے پاس اتنے اسباب نہیں تھے تو جو دوسرے دیہات وغیرہ سے لوگ آتے تھے ان کو وہ جو مقدمہ لے کر آئے ہیں ان کو بقاعدہ سرکاری رہائش گاہ میں جگہ دیتے تھے اور ان کو کھانا بھی دیتے تھے رہائش بھی دیتے تھے اور پھر افسوس بھی کرتے تھے معذرت بھی کرتے تھے کہ آپ کو اپنے گاؤں سے یہاں تک آنا پڑا آپ کو تکلیف ہوئی ہم معذرت کرتے ہیں ابھی ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں کام تو یہ تھا کہ تمہارے گاؤں میں تمہاری دہلیس پر ہی ہم تمہیں انصاف مہیا کرتے وہیں قاضی ہوتا وہیں فیصلے کرتا لیکن ابھی ہمارے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں لہٰذا جب اسباب ہوں گے ہم انتظام کریں گے تو جب تک آپ ہمارے مہمان ہیں دور سے آپ کو آنا پڑا آپ ہمارے مہمان ہیں دو چار دن جتنے دن آپ کا مقدمہ چلتا ہے تو اتنا انصاف انسان حیران رہ جاتا ہے بھئی اللہ اچھا جی اچھا یہ بات چلی تھی وَلَا يُقَادُ إِلَّا بِسْسَفْ سے بھئی اور قصاص نہیں لیا جائے گا مگر تلوار سے میں نے بتلایا کہ تلوار سے مراد اسلحہ ہے اس میں دراصل حدیث آتی ہے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا قَوَدَ إِلَّا بِسْسَفْ اَيْلَا قِسَاسَ إِلَّا بِسْسَفْ کی قصاص تلوار کے ذریعے ہی ہوگا اچھا اس سے ایک اور بات کا بھی آپ کو پتا چل گیا معلوم ہوا پھانسی خلاف شریعت ہے پھانسی کیا ہے خلاف شریعت ہے بھئی کہتے ہیں دَشَافِعِي رَحْمَهُ اللَّهِ يُفْعَلُ بِهِ مِسْلَ مَا فَعَلَ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاتل کے ساتھ بھی يُفْعَلُ بِهِ اس کے ساتھ بھی کیا جائے گا مِسْلَ مَا فَعَلَ اسی طرح جو اس نے کیا ہمارے نزدیک تو کوئی کسی کو کسی بھی طریقے سے قتل کرے قصاص میں اس کو تلوار سے اسلحے سے قتل کریں گے جبکہ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے قاتل نے مقتول کو قتل کیا ہے اسی طریقے سے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا اگر اس نے اس کو پانی میں ڈبو کر مارا ہے اس کو بھی پانی میں ڈبو کر ماریں گے اگر اس نے اس کو اوپر سے گرا کر قتل کیا ہے اس کو بھی اوپر سے گرا کر قتل کریں گے اور جس طریقے سے بھی اس نے قتل کیا اس طریقے سے قتل کریں گے یہ معنی ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا جیسے اس نے مقتول کے ساتھ کیا اگر وہ اس سے مر جائے تو اچھی بات ہے اگر قاتل کے ساتھ بھی وہ ہی کیا یعنی اسے بھی اوپر سے گرا دیا تو وہ مر گیا تو اچھی بات ہے اور اگر ایسا نہ ہو یعنی پھر بھی قاتل بچ جائے تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی جزہ جزو کا معنی کاٹنا تو وَإِلَّا تُجَزُّ رَقَبَتُهُ ورنہ اس کی گردن کاٹ دی جائے گی تحقیقاً لِلتَصْبِیَتِ برابری ثابت کرنے کے لئے کس کے لئے امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قصاص کا مدار برابری ہونی چاہیے لہٰذا جس طرح قاتل نے مقتول کو مارا تو قاتل کو بھی اسی طرح مارا جائے گا تاکہ برابری ہو جائے اس نے پانی میں ڈبو کر مارا تھا اس کو بھی پانی میں ڈبو کر مارو اس نے تلوار سے مارا تھا اس کو بھی تلوار سے مارو اس نے گولی ماری تھی اس کو بھی گولی مار کر قتل کرو تحقیقاً لِلتَصْبِیَتِ کس لئے تاکہ برابری ثابت ہو جائے وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ وَلَا قَوَدَ إِلَّا بِسَّيْفِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قصاص نہیں ہے مگر تلوار یعنی اسلحے سے ہی وَأَيْزَنْ يَحْتَمِلُوا اللَّهَ مُوتَا اس لئے بھی کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ وہ قاتل نہ مرے ہم نے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کیا مثلاً اسے اوپر سے گرایا لیکن قاتل قاتل نہ مرہ فَيُحْتَاجُوا إِلَى جَزِّرَّقَبَتِ تو محتاج ہوا گردن کے کاتنے کا کہ اس کی گردن کاتھی جائے فَلَا تَسْوِيَةَ پھر تو برابری نہ رہی پھر تو برابری ہم جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا برابری کے لئے اسی طریقے سے قتل کیا جائے ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسی طریقے پر عمل کیا جائے لیکن قاتل مرے نہ اور اگر نہ مرا تو آپ فرماتے ہیں پھر اس کی گردن کاتھ دو تو دیکھو یہ گردن کا کٹنا ایک زائد فیل ہو گیا ایک تو اس نے اگر اوپر سے گرایا تھا ہم نے بھی اس کو اوپر سے گرا دیا برابری ہو گئی لیکن وہ مقتول تو مر گیا تھا لیکن یہ قاتل ابھی بھی زندہ ہے تو آپ نے کیا کہا آپ نے کیا کہا کہ اس کی گردن کٹ دو تو یہ تو ایک زائد فیل ہو گیا قاتل نے تو اس کی گردن نہیں کٹی تھی تصویہ تو پھر بھی نہ آیا آپ کا تو مقصد کیا تھا کہ برابری آ جائے برابری تو پھر بھی نہ ہوئی اس لئے ہمارے نزدیک اسی طریقے سے قتل نہیں کریں گے بلکہ کس طرح اسلحے کے ذریعے اس کو قتل کریں گے یہ معنی ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ قاتل اس فیل سے نہ مرے تو وہ محتاج ہوگا گردن کے کٹنے کا فلا تصویہ تا تو پھر برابری نہ رہے گی بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئے ہدا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام کس طرح